بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پار پاکستان کو بھی حج کا کوٹا مل گیا ہے جن لوگوں نے حج کے لیے درخواستیں دینی ہیں وہ یکم مئی دو ہزار بائیس سے تیرہ مئی دو ہزار بائیس تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں مختلف بینک تیرہ بینک ہیں جو ان درخواستوں کو جمع کر رہے ہیں جیسے میزان بینک دوبائی اسلامیک ایچ پی ال الائٹ بینک اس طرح مختلف بینک تیرہ بینک اس میں شامل ہیں تو نئے آنے والے اس رات ہمارے اٹک شریف چینل کو سبسکرائب فرما دیں ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں اللہ جللہ شانو مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور آپ کو بھی حصہ آدھات نصیب فرمائے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنے بندے جا رہے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل عمر کتنی ہونی چاہیے کتنا خرچہ آ رہا ہے کتنے دنوں کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کو حاجیوں کے لیے کوٹا ملا ہے تقریباً اکاسی ہزار ایک سو عجاج کرام کے لیے اس کے لگ بگ بندے حج پہ جائیں گے اور حج کا دورانیاں پہلے چالیس دن ہوتا تھا اس سے پہلے اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا پہنتالیس دن لیکن ابھی حج کا کوٹا جو ہے وہ کم کر دے حج کے جو دن ہیں وہ کم کر دے گی ہیں چالیس دن کی جگہ صرف تیس دن کا آپ کا وہاں پہ رہائش وغیرہ ہوگی تیس دن کے اندر حج کر کے آپ کو اپنے ملک واپس بھی آنا ہوگا اور جو حضرات درخواستیں جمع کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی درخواست کے ساتھ سرکاری طور پہ جمع کروانا چاہیں تو پچاس ہزار روپے کا ٹوکن بھی آپ کو جمع کروانا ہوگا اگر آپ کا نام قرآندازی میں آ گیا تو آپ کو بقایہ پیمٹ جو تقریباً بینک کے ذریعے اگر آپ جائیں گے تو آپ سے تقریباً سات سے دس لاکھ روپے تک کا خرچہ ہوگا یہ مہنگہ ترین حج ہے دو ہزار روپائس کا پوری صحیح انسانیت میں جب سے یہ حج کا سلسلہ چر رہا ہے سب سے زیادہ خرچہ دو ہزار بائس میں ہو رہا ہے اور اگر کوئی پرائیویٹ طور پہ حج کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے بھی آپ کو درخواست کے ساتھ پچاس ہزار روپے کا ٹوکن جمع کروانا ہوگا اور آپ کا نام قرآندازی میں اگر نکل آئے تو آپ کا خرچہ بارہ سے پندرہ لاکھ روپے تک پرائیویٹ ہوگا پرائیویٹ اور گورنمنٹ حج کی فیسیلیٹیز ایک کسی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذریعے جو بندے حج کو جاتے ہیں ان کے جو کینپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑے دور لگائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ جاتے ہیں ان کے کینپ وغیرہ قریب لگائے جاتے ہیں تو یہ بارہ سے پندرہ لاکھ روپے پرائیویٹ کے لیے ہے اور ساتھ سے دس لاکھ روپے تک یہ گورنمیٹ کے ذریعے جو حج کریں گے ان کے لیے ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی اوی ایڈی یعنی کرونا ویکسین مکمل طور پہ آپ کو ویکسین آئیڈ ہونا چاہیے اور عمر کی حج جو بتائی جا رہی ہے وہ 65 سال سے کم عمر یا 65 سال تک کی ایج کے بندے حج کو جا سکتے ہیں اسے بڑی عمر کے بندوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں اور خوشمند بھی ہیں جانے کے اللہ جللہ شانو میرے آپ سمیز سب کو توہی قطع فرمائے تو وہ اپنی درخواستیں 13 مئی تک بینک کے ذریعے یا پرائیویٹ جیسے بھی جمع کروانا چاہیں 50 ہزار روپے کے ٹوکن کے ساتھ جمع کروا دیں اور اگر آپ کا قرآندازی کے ذریعے نام نکل آیا تو آپ کو بینک کے ذریعے اگر جا رہے ہیں گورنمنٹ کے ذریعے سرکاری طور پر تو 10 لاکھ روپے تک آپ نے رکھنے ہوں گے بقائے رقم آپ کو اسی وقت جمع کرانی ہوگی جب آپ کا نام نکل آئے گا اور پرائیویٹ والوں کو 12 سے 15 لاکھ روپے تک دینے ہوں گے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا میں نہ بتا سکا ہوں تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پاس جو انفرمیشن ہوگی آپ کو دے دی جائے گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ جللہ شانہو سب سے راضی ہو سب کا حامی و ناصر ہو سب کا حج و زیارات قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ